آپ سنتے ہوں گے کی سندرتہ تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے ہے نا beauty lies in the eyes of the beholder یہ بڑا پرصدے کا تھا نہیں تو کسی کو دیکھ کے آپ کو لگا وہ بہت سندر ہے اور پھر کس نے کہا یہ اور آپ نے کہا beauty lies in the beholder's eyes اسے چلتا ہے آپ لوگوں کی عمر میں یہ ہرمون زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے تو یہ باتیں زیادہ ہوتے ہیں اس عمر میں لیکن بڑا مشکل ہے نا اس کو بولتے ہیں subjectivistic aesthetics یا aesthetic subjectivism کی ہر ویکتی اپنی نظر سے سندرتہ کو سمجھتا ہے اگر سندرتہ آپ کی آنکھ میں تھی ہی تو اس کو دیکھنے کی ضرورتی کیا تھی آنکھ میں لیے لیے گھمتے رہتا ہے تب تو کچھ نہیں ہو رہا تھا بینہ اس کو دیکھے اس لیے کچھ رکھ بولتے ہیں نہیں سندرتہ آنکھ میں نہیں ہوتا ہے سندرتہ اس ویکتی یا وسطو میں ہے جس کو دیکھ کے آپ کا دل یا دماغ کہتا ہے کہ وہ سندر ہے اس کو aesthetics کا objectivism کہتے ہیں ایک تیسرا ہے aesthetics کا culturalism کہتے ہیں کچھ سندر ہے یا نہیں یہ اس culture سے طے ہوگا جس culture میں آپ پیدا ہوں گے وہ culture آپ کو یہ دیکھنا سکھائے گی کہ کیا سندر ہے کیا اسندر ہے فرانس کے آدمی کے لیے ایک پچاس پچپن سال کی مہیرہ جو skirt پہنتی ہے سندر ہے اور سوشیل سندر سب کچھ ہے بھارت کے انسان کے لیے شاید وہ ساڑھی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اپنی culture میں ساڑھی کو ایک اچھے ڈرس کے روپ میں دیکھا ہے جو middle east کے دیش ہیں ان کے لیے شاید کوئی حجاب یا برکے والی جو مہیلہ ہوگی وہ سندر مانی جائے گی تو سندرتہ نہ بستو میں ہے نہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے بھی تو دیکھنے والے کی آنکھ بھی اپنی آنکھ تھوڑنا ہوتی ہے culture نے منائی ہے اس کی آنکھ بھی تو ہماری آنکھ ہماری آنکھ ہے ہمارا نظریہ ہمارا نظریہ نہیں ہوتا ہے ہمارے نظریہ میں بہت تھوڑا سا ہمارا ہوتا ہے اور وہ بہت تھوڑا سا zero کے آس پاس ہی ہوتا ہے شاید تھوڑا سا زیرو سے اوپر نکل لے ورنا زیرو کی آسپاسی ہے